وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اللَّهُ اِكْبَرُ اللَّهُ اِكْبَرُ الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور بڑے رئیس زادے تھے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے تھے جب یہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی احمد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بتا دیا تھا کہ اس راستے سے ابھی ایک شخص آ رہا ہے جو یمن سے آنے والے لوگوں میں سے سب سے بہتر لوگوں میں ہے اور اس کے چہرے سے رئیس زادے ہونے بادشاہت کے آثار نمائی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بڑے خوبصورت تھے بلکہ بعض علماء نے انہیں اس امت کا یوسف قرار دیا ہے اتنے خوبصورت تھے تو وہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ کے لئے نکلے جیسے ہی ہم مدیرہ منورہ سے پاہر نکلے تو دیکھا کہ ایک سوار تیذی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کے فرمایا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سوار جو آ رہا ہے ہم سے ہی ملنا چاہتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شخص کئی دن سے بھوکا ہے تنانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے اس شخص نے ہم سے سلام کیا اور ہم لوگوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے اس سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان اپنی اولاد اور اپنا علاقہ سارا چھوڑ کر کے آ رہا ہوں اب مجھے کسی کے بارے میں بتانا نہیں ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں میں صرف اللہ کے لئے نکل پکڑا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر تم کہاں جاناتے ہیں تمہارا ارادہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو پہچاندہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم اپنے مقام تک پہنچ چکے ہو یعنی جہاں تم جانا چاہتے تھے وہاں تک پہنچ چکے ہو اور میں ہی محمد ہوں اور میں ہی اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا السلام علیہ کے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ آپ پر سلام دی ہو یعنی پہلے تھے عام سلام کیا تھا اب ایک خاص سلام آپ کے ساتھ کیا آپ مجھے بتلائیے کی اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مابود برحق نہیں ہے اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں وہ حق ہے اس نے کہا میں تو اسے قبول کرتا ہوں مجھے یہ قبول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو اس نے کہا میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں میں اسے یہ بھی قبول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو زکاة دو اور بیت اللہ کا حج کرو اس نے کہا یہ تمام باتیں میں قبول کرتا ہوں اور تمام باتیں مجھے قبول ہیں جریر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کر رہا تھا تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں یا اس کو بھی گھیرے میں لے لیے اس لیے کہ کوئی بھی اجنبی آدمی آتا تھا تو صحابہ کو خطرہ ہوتا تھا کہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اچانک حملہ نہ کر دے اس لیے کہ خطرہ رہا کرتا تھا آپ کے دشمن بہت زیادہ تھے اور صحابہ کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم یہ سنے کی آخری آپ سے کوئی سوال کرنا اور آپ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں چنانچہ جب وہ فارغ ہو گیا اس سے تو اس نے کہا کہ اب میں آپ سے ان تمام معاملات پر بیعت کر کے واپس ہونا چاہے تھا چنانچہ وہ واپس ہو گیا دیکھیں صرف یہی اتنا سیکھنے کے لیے آپ سے آیا تھا اس نے نماز وغیرہ کچھ تفصیل نہیں پوچھی کیوں ہو سکتا ہے کہ اس کے علاقے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہوں اور وہ لوگ نماز وغیرہ پڑھتے رہے ہوں تو یہ مزید تصدیق کے لیے اور آپ پر ایمال لانے کے لیے آئے کہ ہاں بھائی میں حق ہے یا سچ ہے جب آپ نے یہ بات بتائی تو وہ واپس چلا گیا حضرت جریب نے عبداللہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا ایک جنگلی چوہے کے گڑھے میں پڑھتا ہے جس سے اس کا اونٹ آگے کی طرف جھوکا گھٹنے کے پل بیٹھا اور وہ شخص گرت جاتا ہے جس سے اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی موت واقع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑو دوڑو اسے اٹھا کر کے لے کر کے آؤ تو چنانچہ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہوا یہ لوگ دونوں دوڑے جلدی سے کہ اس کی مدد کریں ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا انتقال ہوا ہے اس کی مدد کریں اور جب اس کے پاس پہنچے اسے بیٹھایا تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہوتے ہی تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور ہم لوگوں سے فرمایا اسے یہاں سے اٹھاؤ پانی کے پاس لے جاؤ اسے نہلاؤ اور اس کے کفن اور دفن کا انتظام کر چنانچہ حضرت جریف عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہلایا اسے کفنایا اس کو تیار کیا اسے جو خوشبو ہوتی ہے وہ دھونی دی اس کے بعد اس کی قبر کے پاس لے گئے لہے بلکہ قبر بھی کھوڑ نہیں تھی تو اس کی قبر کھوڑی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف لے گئے اور کہا اس کے لیے جو تم قبر بناو وہ قبر بگلی ہونی جائے صندوق نمہ قبر نہیں ہونی جائے اس لئے جانتے ہیں قبر مرضوں کو دفنانے کے دو طریقہ ہے ایک طریقہ تو جو ہوتا ہے یعنی ایک مقدار تک قبر کو کھوڑ کر کے بگل جو ہے جگہ بنا لی جاتی اس کے اندر دفن کہ اس کو لہد والی قبر کہتے ہیں اور ایک قبر ہوتی ہے نیچے کھوڑا جاتا ہے پھر کچھ دور جانے کے بعد اس کو تنگ کر دیا ہے تھوڑی سے چھوڑ کر کے تاکہ اس کے اس پر لکڑی رکھی جائے اور نیچے اسے دفنگی سے صندوق نمہ قبر کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بگلی قبر یعنی لہد والی قبر بناو صندوق ماں قبر نہ بناو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارے لیے بگلی قبر ہے یعنی مسلمانوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ قبر کا لہد بنانا ہے اور صندوق نمہ قبر یہ دوسروں کے لیے ہے حضرت عریب نے عبداللہ کہتے ہیں کہ اس درمیان اس کی قبر کھو دی جا رہی تھی آپ نصیحتیں کر رہے تھے کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹ گئے اور ہم سے کچھ بھی کوئی بات نہیں کی رہے بات اس کے انتقال کا آپ کو افسوس رہا ہوگا آپ کچھ بات نہیں کر رہے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنی خاموشی توڑی اور آپ نے کہا کیا؟ اس شخص کے بارے میں میں تمہیں نہ بتلا ہوں یعنی اس کی کیا حقیقت ہے حضرت عریب نے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات رہ گئی تھی کہ وہ شخص ہے اسے کھانے پینے کے لیے جب کوئی چیز نہیں مل رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے خوٹ جو ہے وہ بالکل زخمی ہو چکے تھے اس لیے کہ کھانے کی کوئی چیز نہ ملنے کی وجہ سے وہ پتے کھا کھا کر کے اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ راستے سے جو کچھ بھی ملتا پتہ وہ کھا کر کے جس کی وجہ سے اس کے ہوت کٹ گئے تھے یہ ہم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کیا اس کے بارے میں تمہیں میں نہ بتلا ہوں صحابہ نے کہا کہ اے اللہ تو ضرور بتلائیے تو آپ نے فرمایا اولاً جب تم نے ہمیں اپنا رخ دوسری طرف فیڑتے دیکھا تو اس کی وجہ یہ تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے جنت کا فل لے آ کر کے اس کے موں میں رکھ رہے تھے یہ مقام دیکھئے ساتھی اللہ کے لیے کوئی انسان اگر قربانیاں دیتا ہے میں نے جو مفحر لیا اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے موں میں کھانے کی چیز جنت سے فل لے آ کر کے اس کے موں میں دے رہے ہیں اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان لوگوں میں ہے جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آمنوں ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولائک لہم الامن وہم محتدون یہ سورہ الانعام کی ایک آیت ہے گویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر تفسرہ کے طور پر آئی ہوئی ہے اس لیے کہتا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے قوم نے کہا کہ تمہیں خطرہ نہیں لگتا خوف نہیں ڈر نہیں لگتا ہمارے باطل معبودوں کی تم مخالفت کرتے ہو تمہیں اس کا ڈر نہیں لگتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جواب دیا کہ بھلا بتاؤ میں ان سے بے جانوں سے کیا ڈروں تمہیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے تو اس پر تفسرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے یعنی حقیقی امن ہے کس کو حاصل ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے ملوث نہیں کیا یعنی اپنے ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں آپ نے برابر فرمایا کہ یہ شخص ان لوگوں میں داخل ہے کہ جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مومن تو ہوا اور ایمان لانے کے بعد اس نے کوئی ظلم یعنی شرک نہیں کیا تو ایسے ہی لوگ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اب امن ہی امن ہے آگے کا مرحلہ پورا پورا بالکل پور امن ہے اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائی یہ ان لوگوں میں ہے ان خشنصیبوں میں اس کا شمار ہے جو عمل تھوڑا کی ہیں البتہ انہیں عجر بہت بڑا ملا ہے اس لیے کہ اس کا عمل کیا ہے اس کا عمل صرف اتنا ہی رہا کہ یہ اتنا لمبا سفر کیا اور آ کر کے اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور ایمان اسلام سے متعلق آپ سے سوال کیا جب اسلام سے متعلق سوال کر لیا تو اس پر مکمل طور پر عمل کا اس نے اقرار کر لیا صرف اتنا اس کا عمل ہے لیکن عجر کتنا ہے آپ لوگ اندادہ لگائیں کہ ابھی وہ اسے قبر میں بھی نہیں رکھا گیا ہے کہ اللہ توارک وطالہ کے فرشتے اس کے لیے جنت سے فل لے کر کی آتے ہیں کتنا بڑا عجر ہے اب اس کو قبر میں برزخ میں کیا مقام ملنے والا ہے اور آخرت میں کیا مقام ملنے والا ہے ظاہر بات ہم آپ نظر نہیں کر سکتے ہیں تو ساتھیو یہ ایک قصہ ہے جسے امان انہا حمبر رحمہ اللہ اپنی مسلم احمد کے اندر ذکر کرتے ہیں اب ذرا سوچیں ہم اور آپ اس قصے سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے پہلی چیز ساتھیو کہ اللہ کا فضل بہت وسیح ہے وہ جس کو چاہے بغیر عمل کے جنت میں داخل کر دے اس شخص نے کیا عمل کیا نماز نہیں پڑی روضہ نہیں رکھا حج نہیں کیا زکاة نہیں دی لیکن اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کر دینا یہ کیا ہے اللہ تعالی کا فضل ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا جنت میں کیسے جائے گا اللہ تعالی کے فضلے سے جائے گا اس لیے وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فضلِهِ اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو یہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی انسان کو اپنے عمل پر اترارہ نہیں چاہیے اس لیے کہ نیک عمل کر کے ہم کوئی اللہ تعالی پر احسان نہیں کر رہے ہیں یہ تو اللہ تعالی کا فضل اور کرم ہے کہ وہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے رہا ہے یہ کسی کا اللہ پر یا عبدالسلام کے اوپر یا مقصود کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ درس میں حاضر ہوا ہے تو یا کوئی احسان نہیں ہے بھلا کر رہا ہے کس کا کر رہا ہے اپنا کر رہا ہے بلکہ اسے اللہ تعالی کے اس فضل پر شکر ادا کرنا چاہیے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے اسے موقع عطا کیا ہے دوسری چیز ساتھی ہو اور اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے بندوں کے اعمال کا یعنی قبولیت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے خاتمہ کے اوپر ہے یعنی اللہ تعالی آیا نیک پر ہے آیا برے پر ہے اگر کسی انسان کا خاتمہ زندگی بھر وہ برا کام کرتا رہا ہے کافر ہی کیوں نہ رہا ہو اگر موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے رسالت کا اقرار کر لے رہا ہے دل کی سچائی کے ساتھ تو گویا اس کا خاتمہ اچھا ہو رہا ہے اور اس کے لئے خیر کے امید ہونی جائیے تب ہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشاد فرمایا کہ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا اسی طریقے سے ایک شخص زندگی پر نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے اسے بعض برائیوں کے اندر حتیٰ کہ بعض لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اسی لئے ہمیں اور آپ کو اچھے عمل کی دعا کرنی چاہیے اسی لئے اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ پڑھا کرتا رہا اس کے اوپر غور کریں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے برابر پڑھا کرتے تھے وہ دعا کیا ہے تو وہ شام کی دعا ہم نے لیکن برابر پڑھنے کی دعا ہے وہ دعا کیا ہے اللہم اصلح لی دین اللذی ہوا عصمتو امری اللہم اصلح لی دنیای اللہتی جعلتا فیہا معاشی اللہم اصلح لی دین اللہم اصلح لی دین اللہم اصلح لی دین کی اصلاح کرتے جس پر میرے تمام معاملات کا دارومدار ہے اے اللہم اصلح لی دنیای اللہتی جعلتا فیہا معاشی اے اللہ تعالی میری دنیا کی بھی اصلاح کرتے جس میں آپ نے ہماری زندگی اور روزی رکھی ہوئی ہے و اصلح لی آخرتی دیکھئے دین پر اکتفانہ ہی کیا و اصلح لی آخرتی اور میری آخرت کی بھی اصلاح کرتے جہاں مجھے جانا ہے اللہم جعل الحیات زیادتا لی من کل خیر اے اللہ تعالی اگر آپ نے ہمیں موت دی ہے جب تک موت دی ہے ہمیں خیر کے عمل کرنے کی توفیق اتار اے اللہ ہماری موت کو ہمیرے بلا اور شر سے نجات کا سبب بنا دے تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو حسن خاتمہ کی فکر ضرور کرنی چاہیے ورنہ ہر آدمی اس دنیا میں آیا ہے اور دنیا سے چلا جائے گا ہر آدمی اس دنیا میں آتا ہے کسے کس کی موت ہوتی ہے کیسے کسی ہوتی ہے لیکن حقیقی موت تو وہی ہے کہ جس کی موت پر اللہ تبارک و تعالی اس وقت جہے اس سے راضی رہے اس سے اچھی عمل کی توفیق اتا فرمائے موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لئے سب ہی مریں گے لیکن موت وہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی رضا مندی پر ہو تیسرا فائدہ اس وقت دیکھئے ساتھیوں لوگوں کو دین کے لئے کتنی قربانیاں دینی پڑتی تھی آج دین ہمارے گھروں تک پہنچایا جا رہا لیکن ہم بیزار ہیں آج کلمے کی تعلیم دینے والے نماز کی تعلیم دینے والے ہمارے کمروں تک پہنچتے ہیں لیکن ہم اس سے بیزار ہیں لیکن اس وقت دیکھئے کہ ذرا سوچیں یہ شخص واللہ علم کتنی دور سے آیا تھا اس لئے کہ اس کے قبیلے اس کے خاندان اس کی جگہ کا کچھ پتہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان یعنی یہ اللہ کے لئے اس کی ہجرت دیکھئے کہ اپنے قبیلے ارے میں فلا جگہ سے فلا خاندان کا ہوں کچھ نہیں ہے کہا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ سے ملاقات کے لئے اپنے خاندان اور قبیلے سب کو چھوڑ دیا اور دیکھئے اسے کھانے کے لئے کچھ تا یعنی کھانے کے لئے اس کو نفل تھا اس کے پاس کھانے کے لئے کھجور تک نہیں تھی اس کے پاس حتیٰ کہ کھانے کے لئے ایک سوکی روٹی بھی نہیں تھی وہ زندہ کیسے رہا ہے ساتھیو صرف درخت کے پتوں کو کھا کھا کر کے اپنی زندگی اُدھاری ہو کیوں کس لئے صرف دین کے حاصل کر لئے کے لئے کہ وہ کس طریقے سے پہنچ جائے اسی طریقے سے ساتھیو اسلام میں داخلے کے لئے سب سے پہلی شرط کیا ہے صرف اقرار نہیں اس کے معنی اور وفہوم کو سمجھنا بھی آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ محمد وفہوم کے اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے معنی اور وفہوم کو نہیں سکھیں آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا معنی کیا ہے کیا ہے اس کا معنی آدمی رسول کی بتائی ہوئی ایک تعلیم پر عمل نہیں کرتا نہ اس کی شکل و صورت رسول کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے اس کی عبادت ہے اس کا رہن سہن اللہ کے بتائی ہوئے طریقے مطابق نہیں پھر بھی اپنے کیوں مسلمان سمجھ رہا ہے نہیں ضرور یہ ہے کہ اس کلمے کو سمجھا جائے ورنہ اگر یہ کلمہ مجرد پڑھ لینا ہوتا تو مکہ کے لوگ پڑھتے کیوں نہیں لیکن چونکہ وہ عرب تھے وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے وہ عبادت چاہے ہم دل سے کریں وہ عبادت خواہ ہم زبان سے کریں وہ عبادت خواہ اپنے ہاتھ اور پیر سے کریں یا وہ عبادت خواہ ہم ہم مال سے کریں اب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو گویا کہ ہم اپنے گلے کے اندر ایک قلادہ لپیٹ لیا مجھ سے آگے نہیں جانا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام میں داخلے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اس کا اقرار سمجھ کر کے اور اس کے معنی کو جان کر کے کریں پہنچوا فائدہ ساتھیو نجات کی بنیاد صرف ایمان اور کہہ لینے پر نہیں ہے نجات کے ساتھ کہہ لینے یعنی لا الہ المنزل کا کہہ لینے کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرنا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا بتایا کہ لا الہم درسول اللہ کا اقرار کرو اور جو اللہ تعالیٰ طرف سے لے کر کیا ہے وہ حق اس کو مانو اس نے کہا اس کو تو میں مانتا ہوں آپ نے کہا نماز پڑھو یہ نہیں کہا صرف کامیاب ہو گئے تو نہیں آپ نے کہا نماز پڑھو کہا یہ بھی میں نماز پڑھوں گا آپ نے کہا زکاة دو روزہ رکھو اور حج کرو تو گویا نجات کا دار و مدار کس کے اوپر ہے عمل صالح کے اوپر ہے اگر انسان کو موقع اس میں کوئی شک نہیں اسلام میں داخل ہونے کے لئے لا الہم درسول اللہ کا اقرار ہے لیکن جب داخل ہو گیا ہے تو اب ان چیزوں کا ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی نجات نہیں ہوگی چھتھا فائدہ یہ بڑی خوشنصیبی کی بات ہے ساتھیو کہ کسی نیک عمل کرتے ہوئے یا کوئی اچھی بات کہتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے یہ بڑی سعادت کی چیز ہے اسی طریقے سے کسی برے عمل پر انتقال ہونا یہ بہت ہی بری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسلمت احمد وغیرہ میں حضیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا یا حضیفہ اے حضیفہ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہو بہا دخل الجنہ اے حضیفہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار صرف اللہ کی رضا کے لئے کیا دکھانے کے لئے نہیں معقول کے لئے نہیں یہ نہیں کہ خاندانی طور پڑھتا ہے نہیں اللہ کی رضا کے لئے اس نے کہا اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا تو جنت میں جائے اے حضیفہ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ اس نے ایک دن کا روضہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے رکھا اور اس پر اس کا انتقال ہو گیا تو جنت میں جائے حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اے حضیفہ اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لئے چھوٹا سا صدقہ کیا اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد تو گویا کہ وہ جنت میں جائے تو معلوم یہ ہوا کسی نیک عمل اس شخص کا خاتمہ کس کے اوپر ہوا تھا اس کی اقرار بہت نماز نہیں پڑھی تو اس کے لئے اس لئے موقع ہی نہیں ملا اسے ورنہ وہ پڑھتا نماز نہیں چھوڑتا روضہ رکھتا یقیناً رکھتا لیکن اسے موقع نہیں ملا تو موقع نہیں ملا اور خاتمہ کس پر ہوا ان نیک کلمات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا مقام دیا آپ لوگوں نے سمجھا ہے تو اسی لئے کہنا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں یہ چاہیے کہ وہ نیک عمل سے وہ خالی نہ رہے اس لئے کہ کس کی موت کب آ جائے یہ نہیں کہا جا سکتا کس کو کس وقت موت لاحق ہو جائے یہ نہیں کہا سکتا جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچانک کیسے موت آ جایا کرتی ہے اور بعد لوگوں کی موت نعوذ باللہ منظر کتنی بری حالت پہ یعنی بری حالت یعنی کسی گناہ کارت کام یا کوئی گناہ کام کیا اس کے بعد اسی لئے بہت سے ایسے سوالات آتے ہیں کہ ایک شخص جنوبی تھا باہر نکلا اور کافروں نے اسے قتل کر دیا اس کا کیا حکم ہے ہم اس کا کیا حکم بتائیں جنوبی تھا فجر کی نمات بھی نہیں پڑھی کتنی بری موت ہے ساتھی ہو یہ سوچنے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کوشش کرتا رہے کہ اس کا خاص طور پر جب بیمار ہے یا آخری عمر ہے تو انسان ایسے عامال کے لئے ایسے وقت ضروری ہے کہ انسان نیک عمل پر توجہ دیتا رہے ساتھوں ہاں فائدہ ساتھی ہو تمام عامال کی قبولیت کا دار و مدار توحید و رسالت پر ہے اس لئے کہ جب اس نے اسلام سے مطالق سوال کیا تو آپ نے کیا فرمایا تشہدو اللہ الہہ الا اللہ وانی رسول اللہ وَتُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو نماز پڑھا تو لا الہ الا اللہ اور محضور صلی اللہ کے اقرار کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ محمد لے کر کے آئے ہیں جو کچھ دین آیا ہے اس کو تو مان لے تو اس نے کہا اقررتو میں نے اس کا اقرار کر لیا تب آپ نے کہا وَتُقِيمُ الصَّلَا تب تو نماز کے قائم کرو تو گویا نماز کب مقبول ہوگی جبکہ توحید پائی جائے گی رسالت کے بارے میں ہمارا معاملہ صحیح ہوگا تو سَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُسَلِّ وَأِسَهِ نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے جب یہ پائے جائے گا تو اسی طریقے سے ساتھی ہو آٹھویں بڑا فائدہ اسلام کی فضیلت کہیں کہ کیسے اسلام کی بڑی فضیلت ہے اسلام کی فضیلت یہ ہے اسلام سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں چھوٹے گناہ بڑے گناہ اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق جو کچھ بھی ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے بلکہ اگر انسان کی نیت درست ہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جو حالتِ کفر میں کیا ہے نیکیوں مدل دیتا ہے یہ اسلام کی خوبی دیکھئے آپ کتنی بڑی خوبی ہے اسلام ذرا آپ غور کریں کہ یہ شخص اسلام لے آیا نہیں لے اس سے پہلے کفر کرتا ظاہر بات گناہ کرتا سارا کچھ رہا ہوگا لیکن اسلام لے آ لیا تو اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے جنت میں داخل کر اور ساتھی و فائدہ تو بہت ہے لیکن ایک اور فائدہ جو ہمارے آپ کے فائدے کے لئے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ قبر کیا بگلی قبر یعنی لہد ہونی چاہیئے بہتر ہے ان کے لئے اللہ یہ کہیں کہ دمین ایسی ہے جو زیادہ ریتیلی ہے وہ برداشت کے نائک نہیں لیکن عام حالت میں انسان کو مسلمان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ لہد یعنی بگلی قبر جس کو کہتے ہیں وہ ہو اسی لئے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کو جو دفنایا گیا ہے وہ بگلی ہی قبر حضرت یعنی شنوال مالک بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی قبر کیسی بنائی جائے لہد والی بنائی جائے یا صندوق نمہ بنائی جائے اس وقت مدینہ منورہ میں دو شخص تھے جو قبر کھوڑتے تھے بڑے اچھے ایک تو وہ تھے جو لہد یعنی بگلی قبر اچھی کھوڑتے تھے اور دوسرے صندوق نمہ تو لوگوں نے کہا کہ جو پہلے آئے گا اسی کو آپ کی قبر کھوڑنے کے لئے دے دیا جائے گا پہلے وہی شخص ہوتا جو بگلی قبر کھوڑا کرتا تھا تو آپ کے لئے لہد والی قبر تو گویا ایک مسلمان کے لئے بہتر ہے کہ لہد والی قبر اس کے لئے بنائی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی ایمان کو سلامت رکھے ہمارا اور آپ کا قاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اوپر اور اچھے عامال کے اوپر کرے سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں